یا ایوہ الذین آمن ایمان بالو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام خمر شراب میسر جوا انصاب بطل ازلام قسمت کا حال معلوم کرنے کے لئے فعال نکالنا رجسم من عمل الشیطان شیطانی عمل کی گندگی ہے فجت نبو پس تم اس سے بچو لعلکم تفلحون تاکہ تم فلح پا جاؤ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی اور منادین مدینہ منورہ میں اس آیت کریمہ کی تلاوت کی تو اس وقت شراب حلال تھی مسلمانوں میں سے کوئی شراب پی رہا تھا کسی کے ہاتھ میں پیالا تھا کوئی شراب انیل رہا تھا کسی نے پیالے کو مو پہ لگایا تھا کسی کے مو میں شراب کا گھونٹ تھا کوئی شراب بنا رہا تھا کوئی شراب کے مٹکے میں شراب ڈال رہا تھا اور مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی سے فرمایا کہ یہ آیت مدینہ میں گلی گلی جا کر بلند آواز سے تلاوت کرو اور لوگوں کو بتاؤ یہ حکم آیا ہے پھر کیا ہوا مزید آیات سمات کرنے اور پھر صحابہ اکرام اور مسلمانوں کے جذبات دیکھیں شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت دشمنی اور بغض کو رکھ دے نفرت کو پیدا کر دے وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ شراب اور جوے کے ذریعے شیطان تمہیں اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے وَعَنِسْ صَلَى اور تمہیں نماز سے روکنا چاہتا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَحُونَ پس کیا تم باز آگئے یہاں تک منادی آیت کو پڑھتا اور مسلمانوں کے جذبات یہ تھے کہ وہ گھروں سے باہر آگئے شراب کے مٹکے توڑ دیئے گئے جس کے ہاتھ میں پیالا تھا اس نے پیالا پھینک دیا یہاں تک جس کے موں میں شراب کا گھونٹ تھا اس نے اندر داخل کرنے کے بجائے باہر اگل دیا اور مدینہ منورہ میں شراب کی نہریں جاری ہو گئیں اور مسلمان اللہ کے خوف سے لرستے ہوئے گھروں سے باہر نکل گئے اور ہر ایک کی زبان پر یہی تھا اے اللہ ہم باز آگئے اے اللہ ہم باز آگئے یہ ایمانی جذبہ تھا کہ وہ قرآن سنتے تھے عمل کرتے تھے اب یہاں صحابہ اکرام نے مسلمانوں نے یہ نہیں کہا کہ صدیوں سے شراب ہمارے خاندانوں میں رائے ہیں ہم بچمند سے شراب پیتے آئے ہیں یکدم یہ نشہ کیسے چھوٹے گا بس وہ دن آخری دن تھا اس کے بعد انہوں نے کبھی شراب نہ پی اور مدینے میں شراب کا وجود ہی ختم ہو گیا یہ جذبہ تھا جس سے مسلمانوں کو عروج پر پہنچایا کاش یہ جذبہ ہم میں بھی پیدا ہو جائے کہ جب ہم قرآن پاک کا حکم سنے تو فوراں دل میں نیت کر لیں کہ بس قرآن پاک کا یہ حکم سن لیا آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا اس میں جوے کا بھی ذکر ہے بتوں کا ذکر ہے اور ان آیات میں قسمت کا حال معلوم کرنے کے لئے فال نکالنے کو حرام قرار دیا گیا اس کی تفصیل تو ہم پہلے سن چکے صرف جوے کے مطالق سمات کر لیجئے کہ جوے کی تعریف کیا ہے جوے کی تعریف علماء نے دیفنیشن حدیث تیبہ کی روشنی میں یہ بیان کی کہ مال کو اس طرح لگا دینا کہ اس میں نقصان کا یقینی پہلو ہو نفع کا امکان ہو لیکن نقصان کا یقینی پہلو ہو اس کی مثال یہ ہے کہ کسی نے پچیس روپے کی ٹکٹ خریدی اب دیکھیں یہ پچیس روپے تو یقیناً ضائع ہوں گے انام ملے یا نہ ملے یہ پچیس روپے واپس نہیں ملے گا ہاں اگر انام نکل گیا اور ایک لاکھ روپے کا انام نکلا ہے جو بھی انام نکلا تو وہ انام ملے گا یہ جوا ہے کہ اس نے پچیس روپے اس نیت سے لگائے کہ یہ تو یقینی طور پر ضائع ہوں گے ہو سکتا ہے اس پر جو انام ہے ایک لاکھ روپے وہ مجھے مل جائے یا نہ بھی ملے تو یہ جوا ہے اور یہ حرام ہے آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ اسلامی حکومت کہلانے والی حکومت جو ایک اسکیموں کا اعلام کرتی رہتی ہے ہمارے ملک میں جوا بھی عام ہے اور سود بھی عام ہے اور جس قوم میں جوا اور سود عام ہو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی اسی طرح ایک جو ایک جو ایک قسم ہے موبائل میں میسیج آتا ہے اور کمپنی کی طرف سے ہوتا ہے کہ یہ میسیج اگر آپ اس نمبر پر میسیج کریں گے تو آپ کا نمبر قرآن دازی میں اگر نکل گیا تو اتنا انعام ملے گا ورنہ یہ میسیج کرنا آپ کا ضائع ہو جائے گا اب یہ میسیج میں صرف دو روپے خرچ ہوتے ہوں گے یہ ایک روپے خرچ ہوتا ہے لیکن یہ بھی جوا ہے یہ ایک روپے تو یقیناً ضائع ہو گیا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے اور اگر انعام نکل گیا تو وہ انعام ملے گا ورنہ نہیں ملے گا تو چاہے چارانے ہو چاہے ایک روپیہ ہو جوے میں استعمال کرنا یہ تباہی اور بربادی ہے اس طرح اور بھی جوے کی کئی اقسام ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حرام ذرائع سے محفوظ فرمائے وَأَطِيُوا اللَّهَ وَأَطِيُوا الرَّسُولِ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو وَاحْذَرُو اور گناہوں سے بچو فَإِن تَوَلَّئِتُمْ پھر اگر تم نے نافرمانی کی فَاعْلَمُو تو خوب جان لو اَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِیدِ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو صرف واضح پہنچا دینا ہے آپ نے پہنچا دیا اب جو عمل نہ کرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِي مَا تَعِيمُونَ مسلمانوں کے ذہن میں یہ سوال ہوا کہ پہلے ہم شراب پیتے رہے تو کیا وہ پچھلے زمانے میں جو شراب پی ہے اس پر ہماری پکڑ ہوگی اس پر یہ آیتیں گریمہ نازل ہوئی کہ جب شراب کا پینا حرام نہ تھا اور تم نے پیا تو تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوا ہاں اب حرام ہو گیا اب کوئی پیے گا تو اب گناہ گار ہوگا مومینوں پر وہ مومن جنہوں نے اچھے آمال کیے ان پر کوئی گناہ نہیں فِي مَا تَعِيمُونَ حرمت والی آیت کے نازل ہونے سے پہلے جو انہوں نے کھایا اور پیا ان پر کوئی گناہ نہیں اِذَا مَتْتَقَوْا جبکہ وہ متقی ہوں وَآمَنُوا اَرْوَا ایمان لائے وَعْمِلُوا صَالِحَاتْ وَرَجْشِ عَمَلْ كَرَيْا ثُمَّتْتَقَوْا پھر وہ متقی ہوں وَآمَنُوا اَرْوَا ایمان لائے ثُمَّتْتَقَوْا پھر وہ متقی ہوں وَآحْسَنُوا اور نیکی کرنے والے ہوں وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِیتِ اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے خلاص ایک کلام یہ ہی ہے کہ جب تک شریعت میں کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیا تھا تو اس زمانے کے مسلمانوں سے جو معاملہ سرزد ہوئے وہ معاف ہے لیکن جب قرآن پاک نے حرام قرار دے دیا اب اس معاملے میں ملوث ہونا یہ گناہ اور جہنم میں لے جانے والے کام ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَا اِمَانْ بَالُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْئِنِ اللہ تعالیٰ ضرور بَضرور تمہارا امتحان لے گا بِشَيْئِمْ مِنَ السْوَيْدِ شکار کے ذریعے تَنَالُهُ اَيْدِيكُمْ وَرِّمَاحُكُمْ تمہارے ہاتھ اس شکار تک پہنچ رہے ہوں گے اور تمہارے نیزے بھی اس شکار تک پہنچ رہے ہوں گے لیکن تمہیں شکار کرنا حرام ہوگا تو ایسا ہوا سن چھے ہجری صحابہ اکرام عمرے کا حرام باندھ کر نکلے چودہ سو صحابہ اکرام حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو کافروں نے راستہ روک دیا اور آگے جانے نہ دیا اور عمرہ نہ کرنے دیا تو اس وقت معاملہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو شدیق بھوک لگی ہے اور کھانے پینے کے لیے اور کوئی ذرائع نہیں ہے اور احرام کی حالت میں شکار کرنا حرام ہوتا ہے تو شکار ان کے گھوڑوں پر گرنے لگے ان کے نیزوں پر گرنے لگے یہاں تک عالم یہ تھا کہ شکاری پرندے یعنی جن کا ہم شکار کرتے ہیں تو وہ اس طرح قریب آگئے کہ صحابہ اکرام اس کو آرام سے اٹھا کر پکڑ سکتے ہیں مگر آزمائش کہ شکار کرنا حرام اور جو چیز کھانا حلال ہے وہ مل نہیں رہا اللہ تعالی نے مسلمانوں کے آزمائش فرمائے لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُوا بِالْغَيْبِ تاکہ اللہ تعالی ظاہر فرمائے لوگوں کو کہ کون اللہ سے بن دیکھئے ڈرتا ہے مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں کو شکار کی طرف نہ بڑھایا اور شکار نہ کیا بھوک کو برداش کیا بھوک کو برداش کرتے رہے ہمارے لئے اس واقعے میں درس ہے کہ انسان کی آزمائش ہوتی ہے حلال جھوننے سے نہیں ملتا اور حرام پاؤں میں آتا ہے اس وقت بلدہ اگر حرام کو چھکرا دے اور حلال کو اختیار کر لے کچھ دنوں کی تکلیف برداش کر لے اور حرام میں مقتلع نہ ہو تو اللہ تعالی اسے غیب سے روزی کے اسباب محیف فرما دیتا ہے کتنی روزی لکھی ہے وہ ضرور ملے گی اس سے پہلے موت نہیں آئے گی مگر کچھ وقفے کے لئے آزمائش ہو جاتی ہے اور اکثر لوگ اس آزمائش میں ناکام ہو جاتے ہیں اور پھر وہ تھوڑا عرصہ تو برداش کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کیا کرے مجبوری ہے تو وہ حرام نوکری پہ بھی لگ جاتے ہیں اور حرام کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ جتنے ڈاکو ہیں کبھی ڈاکو کے قریب جا کر ان کا انٹریو لیجئے تو ان میں سے کئی ایسے کہیں گے کہ ہم نے حلال روزی کے لئے تلاش کی جب کچھ نہ ملا تو مجبوری میں ڈاکووں کے ساتھ ہو گئے تو شریعت میں ایسی مجبوری قابل قبول نہیں ہے یہ آزمائش ہے انسان کو چاہیے کہ ان آزمائش کی گھڑیوں میں وہ یہ نیت کرے کہ میں بھوکا رہوں کوئی بات نہیں پیاسا رہوں کوئی بات نہیں میں اپنے بچوں کو دنیاوی آسائش نہ کرا سکوں کوئی بات نہیں لیکن میں کبھی بھی حرام کی طرف نہیں جاؤں گا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھروسہ عطا فرمائے اور حرام سے اور ناجائز کاموں سے محفوظ فرمائے بھروسہ عطا فرمائے